پانچ فروری دوہزار بیس کشمیر سولیڈیریٹی ڈے کشمیر بنے گا پاکستان تمام قوم یہ کہتی ہے اور ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موپنٹ جس کا میں چیئرمین ہوں جو دوہزار سولہ میں شروع ہی جس کا مقصد یونائٹ پاکستان ڈیفنڈ پاکستان ریفارم پاکستان پی این آر ایم کا وہ کہتی ہے کشمیر اس پاکستان کشمیر پاکستان ہے ستر سال سے زیادہ ہو گئے بھارت کا قبضہ کشمیر پہ جاری ہے اور ظلم بہت بڑھ گیا ہے اور نہ صرف کشمیر جمہو کشمیر بلکہ اب تو بھارت ازاد کشمیر پہ حملہ کرنے کی قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے سو ہم نے جمہو کشمیر کو کب ازاد کرانا ہے اور پاکستان میں کب شامل کرنا ہے پاکستان کی پولٹیکل ایلیٹ صرف باتوں تک محدود ہے لیکن پاکستان نیشنل ریفارم مومنٹ کی یہ پولیسی ہے کیونکہ جب تک آپ کی پولیسی کلیر نہیں ہوگی آپ اگلا کام نہیں کر سکتے پاکستان نیشنل ریفارم مومنٹ کی پولیسی ہے کشمیر is پاکستان and انڈیا is the enemy یہ ہماری پولیسی ہے اور اس پولیسی کے تحت ہم کشمیر کی جگد جگد جاری رکھیں گے اور ہر طریقے سے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر وہ تمام کوشش کریں گے جس سے کشمیر کو ازادی ملے وہاں جو عورتے اور بچے لڑ رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں دیتے رہے ہیں وہ پاکستان میں ملیں اور کشمیر پاکستان بن جائیں لیکن اس کے لیے تمام قوم کو ہماری والی پولیسی پہ آنا ہوگا حکومت پاکستان شامل وہ ہے کشمیر اس پاکستان جب اس کو پاکستان کا حصہ تصور کریں گے تو اس کے لیے آپ ہر طریقہ امن اور جنگ سفارتی اور اندرونی بغیرہ بغیرہ all possible all elements of national power and all other facets of global pressures and global influences can be used only then when your policy is clear so i repeat PNRM کی policy Kashmir is Pakistan انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حساب بنے گا اسلام علیکم جے میں عرسلہ شیف ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی تکلیف دن ہوتا ہے پانچ فروری ہم پانچ فروری جو ہے بہت ہی سالوں سے اس کو ہم منا رہے ہیں اور اس دن جو ہے ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں انہیں کہ ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کے ساتھ کشمیری عوام کے ساتھ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ ب شانہ کھڑے ہیں اور حکومتی سطح پہ اور ہر سطح پہ پاکستان نے ہر پلیٹ فارم سے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے اور پاکستان آواز اٹھاتا رہے گا اس چینل کے توسط سے میں ہندوستان کو ایک پغام دینا چاہتی ہوں مدی سرکار کو بلکہ جو کہ ایک ہیٹلر سرکار ہے ان کو ایک پغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کن سے لڑے ہیں کن کو لڑکار رہے ہیں کن کو ڈرہ رہے ہیں یہ ہے آپ کی طاقت کہ آپ معصوم بچوں کو اٹیک کرتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں معصوم بچوں کو ان سے ڈر ہے آپ کو عورتوں سے ڈر ہے آپ کو یہ ہے آپ کی طاقت یہ ہے آپ کی بہدری یہ ہے آپ کی فوج شرم آتی ہے یہ ہے آپ کی فوج جو گھروں میں گھس کر بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں ان کو رسوا کر رہے ہیں مدی سرکار اب آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں جن کے پاس جذبہ ایمانی ہے جن کے پاس ایک سچائی ہے مجھے یقین ہے اپنی اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ ایک دن کشمیر پاکستان بن کے رہے گا انشاءاللہ اتفاق تھا دل محمد اجمل میں محمد اجمل میں ام انگلیش میں ام انگلیش میں ام انگلیش میں ملہا یوریورسٹی اج کا میرا یہ ویری بنانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کو گوھرانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ وہ وقت دور بھی نہیں ہے وقت آنے بھی والا ہے اور ہم سب ان تمام قبولتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کشمیر پر حاوی ہیں اور کشمیر میں رہنے والے جو ہمارے بہنیں ہیں ہماری بھائی ہیں ہماری ماں جو ہیں ان سب پر جو ظلم الستم کی داستان رکم کر رہے ہیں اور ہم ان سب کو وان کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ اب باز آجاؤ اب شاید بہت جد قریب ہے وہ وقت آنے والا ہے تمہیں شاید اس بات کا اندازہ ہو یا نہ ہو ہمیں ہے کیونکہ ہم نے 65 کی جنگ بھی آپ کے ساتھ لڑی ہے اور تمہیں 65 کی جنگ میں اس بات کا اندازہ ہو بھی گیا تھا اور اب بھی تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کس طرح کی پاور رکھتے ہیں ہمارے پاس کیسی طاقت ہے ہمارے پاس اسلام کی طاقت ہے ہمارے پاس نعرے تقویر کی طاقت ہے تم شاید بھول گئے ہو کہ مسلمان جو ہے وہ جب نعرے تقویر لگتا ہے اسلام کی طاقت کے ساتھ جب لڑتا ہے تو پھر ایک ایک مسلمان جو ہے وہ کتنے کتنے فوجی جو ہے وہ مخارف جو ہے ان کو مار گراتا ہے تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی کیونکہ ہمارے ایم ایم عالم کو تم بھول نہیں سکتے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا اور ہمارے ایسے سائنٹسٹ بھی ہیں جنہوں نے تین تین منٹ کا کہا ہوا کہ ہم تین تین منٹ میں ایسی تمام قوتوں کو زمین سے بلکل صفحہ ایسی سے مٹا سکتے ہیں اس لیے تو اس بات کا غلومت ہم جو ہے وہ اپنے کشمیری بہنٹ بھائیوں کے ساتھ ہیں کشمیر کے حق میں ہم نے یہ پورا منریلی نکالی ہے اور ہم اکستان گورنمنٹ اور جدہ بھی سیکیوردی ادارے ہیں انہوں نے اعلیٰ حکام سے ہم نے کشمیر کے لیے اپنے مجاہدین کے لیے جو قتل عام ہو رہا ہے ان کے لیے ان کے حقیقے ہم نے آواز اٹھائی ہے ہماری آواز کا مقصد ہے بالا حکام سے ہماری آواز کا پہنچانا اور بالا حکام سے ہمارا مطالبہ ہے جتنے بھی یونیٹی آج کھڑی ہے انشاءاللہ کشمیر کے حق میں کھڑی ہے اور کشمیر کے لیے کچھ نے کچھ کیا جائے اور انشاءاللہ کشمیر کے لیے کا ضرور پڑی تو ہم نوجوان بھی ان کے ساتھ ہیں اور حاضر ہیں تو ہم نوجوان بھی انشاءاللہ کشمیر کے لیے 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 کشمیر کے لی